عمر خیام کون تھے؟ ریاضی دان، مہر فلکیات، فلسفہ اور فلسفہ عمر خیام ٹین فورٹی ایٹ میں نیشہ پور میں پیدا ہوئے تھے جو کرونے وستی کے اوقات میں خوراسان میں ایک سرکردہ میٹروپولیٹن تھا جو سلجوک خاندان کے تحت گیارویں صدی میں اپنی ترقی کی منزل کو پہچا تھا نیشہ پور بھی ایک اہم مرکز تھا زرتشتی مذہب وہاں کے عام لوگوں کا اس وقت مذہب تھا اور تاریخی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر خیام کے والد ایک زرتشی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا پورا نام جیسا کہ عربی ذرائع سے ظاہر ہوتا ہے ابو الفتح عمر ابن ابراہیم الخیام تھا کرونے وستی کے فارسی متون میں انہیں عموماً عمر خیام کہا جاتا ہے اگرچہ شک کی بات کے باوجود یہ اکثر سمجھا جاتا رہا ہے کہ ان کے اجداد نے خیمہ سازی کی تجارت کی پیروی کی تھی کیونکہ یہ خیام کا مطلب عربی میں خیمہ ساز ہے تاریخ دان بہکی جو عمر سے ذاتی طور پر واقع تھا پوری تفصیلات مہیا کرتا ہے ان کی ذائچہ وہ جمنائی سورج اور مرگری اروج میں موجود تھے جدید علماء نے اس کی تاریخ پیدائش 18 مئی ظاہر کی ان کا لڑک پر نشاپور نے گزرا جہاں انہیں خراسان کے سب سے بڑے استاد امام مصطفیٰ نشاپوری کے تحت تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا جنہوں نے عالی ترین مزرگوں کے بچوں کی تعلیم دی خیام کو دردشت کے مذہب میں تبدیل کرنے والے ریاضی دانت ابو حسن بھیم نیار بن مرزبان نے بھی تعلیم دی ٹین سکسٹی ایٹ کے لگفق نشاپور میں سائنس فلسفہ ریاضی اور فلکیات کے مطالعے کے بعد وہ بخارہ چلے گئے ٹین سیونٹی میں وہ سمرکنٹ چلا گیا جہاں اس نے اپنا مشہور مقالعہ دہریر کرنا شروع کیا ابو طاہر عبد الرحمن ابن احلاق کی سرپرستی میں شہر کے گورنر اور قاضی وقت عمر خیام کو حسن محسن معاشرات کے ساتھ کرخانیر کے حکمران شمس الملک نصر نے ان کا استقبال کیا جو تاریخ کے مطابق انہیں سب سے بڑا اعزاز دیا گیا تاکہ وہ اپنا تخت پر بیٹھے ٹین سیونٹی سی میں سلطان ملک شاہ اول کے ساتھ امن کا خاتمہ ہوا جس نے کارکھانیوں کے حکمران میں حملہ کیا تھا خیام نے ٹین سیونٹی فور میں ملک شاہ کی خدمت میں تحت کام کیا جب انہیں وزیر آزم نظام الملک نے ماروہ شہز میں سلطان ملک شاہ سے ملنے کے لئے مدعو کیا تھا خیام کو بعد ازاں اسفہان میں ایک رسطگاہ قائم کرنے اور سائنس دانوں کے اگرپ کی رہنمائی کرنے کا حکم دیا گیا جس کا مقصد فارسی تقریم کی نظرسانی کا مقصد ہے یہ اقدام شاید ٹین سیونٹی سکس میں شروع ہوا تھا اور ٹین سیونٹی نائن میں ختم ہوا جب عمر خیام اور ان کے ساتھیوں نے حیرت انگیز درستگی کے ساتھ چودہ اہم شخصیات کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے اس سال کی لمبائی کی پیمائش کا نتیجہ اخص کیا ملک شاہ اور ان کے وزیر کی موت کے بعد عمر خیام ان کے دربار سے دستبردار ہو گئے ملک شاہ اور ان کے وزیر کا قتل اسماعیلیوں کے حکم کے ذریعے کیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ جلد ہی مکہ مکرمہ کی زیارت پر روانہ ہو گیا الکیفاتی کے ذریعے اطلاع دی گئی اس کی زیارت کا ایک ممکنہ مقصد یہ تھا کہ شکوک و شبہات کے شبہات کو ختم کرنا اور غیر اخلاقی الزمات کی تردید کرنا جو ان پر لگائے گئے جو کہ اس وقت کے پادریوں نے ان پر آئیت کیے تھے کہ الزمات کو ناکام بنانے کے لیے ان کے لیے عوام نے مظاہرہ کیا تھا جن میں رشوت کے ساتھ ممکنہ ہمدردی بھی شامل ہے اس کے بعد اسے نئے سلطان سنجار نے ماریو کو گھلایا ممکنہ طور پر اسے عدالتی نجومی کی حیثیت سے کام کیا گیا ان کی طبیت خراب ہونے کی وجہ سے بعد میں انہیں نیشہ پر واپس جانے کی اجازت دی گئی واپسی پر ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ بدت کی زندگی گزار رہے ہیں عمر خیام چار دسمبر 1131 کو اپنے ابائی شہر نیشہ پر میں 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور ان نے سپردے خواہ کر دیا گیا جس میں اب عمر خیام کا مکبرہ ہے ان کے ایک شاگرد نظامی اروزی نے اس کہانی سے متعلق بتایا ہے کہ کچھ عرصے کے دوران خیام السفریزی کی ان کی تجربہ گاہ میں تھا جب اس میں ایک پیشگوئی کی تھی کہ میرے قبر اس جگہ ہوگی جہاں شمال کی ہوا اس پر غلاب کو بکھیرے گی ایک سائزدان میں سے ایک تھا جس نے جلالی تقویم پر اس کے ساتھ تعاون کیا تھا اپنی موت کے چار سال بعد السفریزی نے نیشہ پر کے ایک بڑے اور معروف کوارٹر میں ایک قبرستان میں اس کی قبر واقع کی ماریو کی راہ جیسا کہ خیام کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا السفریزی کو ایک باق کی دیوار کے دامن میں واقع یہ قبر ملی جس پر ناشفاتی کے درختوں اور آڑو کے درختوں نے اپنی شاکھیں اور اپنے پھول گرائے تاکہ ان کے نیچے قبر کا پتھر چھپا ہوا تھا عمر قیام نے علم فلکیات فلسفہ اور ریاضی کی اتنی خدمات کی کہ ان پر جتنا لکھا جائے کم ہے بعد ازا ان پر لگائے گئے الزامات غلط ثابت ہوئے لیکن اس وقت وہ یہ جاننے کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے تھے اللہ ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے آخر میں اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اور ویڈیو اچھی لگی تو ہماری حوصلہ حفظائی کے لیے ہمارے چینل اسلام آن لائن کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کومنٹ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے ضرور دیں رزاک اللہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ